بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آج میرے ساتھ آپ کو پتہ ہے عمران خان کے وکیل اور ابھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنے والے ایک اور پڑے آپ کو پتہ ہے دلیر چری وکیل موجود ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے ایک ڈائری اٹھائی اور وزارت عثمہ کو خیر آباد کا چل دیا اگلی دن عوام کو یاد ہے اس طرح نہیں اور پھر عمران خان کا ڈائلوگ جو بڑا مشہور ہوں کوئی رہ تو نہیں گیا وزارت عثمہ چھوڑ کر نو اپریل جب عمران خان نکلے تو ان کے پاس اس ڈیجیٹل ڈور میں ایک ڈائری تھی سولہ مہینے یہ لوگ اس ڈائری کو تلاش کرتے رہے پھر انہوں نے بشرا بی بی کی ایک ڈائری بنائی اور اس ڈائری کا مقصد سائفر لیگ سے جس کا امریکہ نے اب اعتراف کیا کہ ہم نے رجیم چینج آپریشن کیا اس کے مندرجات کو تسلیم کیا وہ زبان تسلیم کی وہ گندے فاظ اعترافے جن کیا اور اس کے بعد ان کے صحافیوں کو خاص طور پر جنہیں بالکل زبان بند ہونا چاہیے تھا وہ بشرا بی بی کی ڈائری کو لے کر اس معاملے کو لے کر آگے بڑھتے رہے جہاں تقریباً چالیس ہزار پاسپورٹ روزانہ بن رہے ہیں پاکستان خطے غربت کی لکیر سے نیچے ایکانومی تباہ و برباد اور سائفر پر بجائے ایک معمولی درجہ کے عودے دار سے شرگنہ ہونے کے یہ لوگ یہ ڈھونٹے رہے کہ مداخلت ہوئی سازش ہوئی ڈیمارش ہوا میٹنگز میں ہو جاتے رہے دوسرا نگران وزیراعظم کے معاملے پر بھی راجہ ریاض شہباز شریف سے پوچھتا ہے کہ کون آ رہا ہے اور شہباز شریف پوچھتا ہے راجہ ریاض سے کہ کون آ رہا ہے اور راجہ ریاض اس سے پوچھتا ہے پاکستان کے فیصلے سعودی عرب امریکہ اور چین یہ نگران وزیراعظم کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہے کتنی دیر رہیں گے کیا کام کریں گے آئی ایم ایسے ڈیل کیسے ہوگی خارجہ پولیسی کیسے ہوگی چھویر کو خوش کرنا ہے پی ڈی ایم کی چودہ پندرہ جماعتیں عمران ارخان کو منیج کرنا الیکشن کی واردات ڈالنا اور یہ ساری چیزوں پر ایک ایسا بندہ محسن بے کا نام آیا تھا امریکہ میں وارداتیں نکل آئی نام کٹنا پڑا اس کے بعد آپ نے دیکھا حاکان عباسی ان کے حالیہ بیانات زرداری پیربگاڑا کا نام لیا گلانی کا لیا لیکن گلانی صاحب چونکہ سویس بینکوں کو خات نہیں لکھتے تھے وفادار تھے حفیظ شیخ ایک اچھا معشیدان ہو سکتا ہے لیکن خان کو کیسے منیج کرے گا پھر جلیل عباس جلانی صاحب امریکہ بھارت چین سب کو راضی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن راہیل شریف کے نام پر سعودیہ سمیت چین اور امریکہ بھی راضی لگ رہے ہیں شریف خان لان البتہ ان سے خوش نہیں اور شہباز شریف اس وقت آپ کو پتا ہے نواز شریف کا پتہ کاٹنے کے بعد اب جو نام ملا انہوں نے چونکر ماتھے پر لگانا ہے لیکن سب سے اہم معاملہ اس وقت امران خان کے کیسز اور میرے ساتھ نئی پنجوتہ موجود ہیں بڑے زبردست وکیل ہیں آپ کو پتا ہے اور بڑے دلیر وکیل ہیں ان سے بات کرتے ہیں نہیں بہت بہت شکریہ سب سے پہلے عبدالمروت صاحب شہر عبدالمروت آپ کو کولیگ ان کے بہن ہوئی آپ کو پتا ہے اور آپ کو نو گھ انتے حراست میں رکھا گیا پھر خواجہ حارس کا معاملہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے جی تینکیو سومت بہت شکریہ گزاری یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے آپ کو اور جس طرح سے مجھے بلایا گیا وہاں پر ایسا کیس جس کے اندر ہم نے اعتراض کیا جیج صاحب کے اوپر کہ یہ چیزیں ہمیں ملی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور آپ اس کیس کو نہ سنیں بجائے یہ کہ وہ جیسا آپ خود جا کر ایف آئی اے کو کمپلین کرتے اور کہتے کہ میرے اکاؤنٹ کے حوالے سے چیک کریں کہ یہ کس نے بلوگ کیا ہے کس نے ہیک کیا ہے یا کیسے تصویریں جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہوئی ہیں کیونکہ وہ خود مان چکے تھے کورٹ کے اندر کی اکاؤنٹ میرے ہے تو لہٰذا ایف آئی اے نے ایک رپورٹ بھیجی جس کی اوپر ایف آئی اے نے کہا کہ یہ ہم نے اکاؤنٹ چیک کی ہے اور وہاں پر تصویریں نہیں ملی اور اس رپورٹ کے اوپر چیف صاحب نے آرڈر اس رپورٹ کے دیکھتے ہو فرمایا کہ ان کے خلاف کوئی ایسی اکاؤنٹ کے حوالے سے تھنٹی سیٹی نہیں ملی لہٰذا جن لوگوں نے جیسا آپ کے خلاف پوسٹیں لگ گئی ہیں ان کے حوالے سے انکواری کنڈکٹ کی جائے اور رپورٹ سمیٹ کروائی جائے اب انکواری کنڈکٹ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ جو اس کیس کے اندر لائز تھے ان کو یہ آپ فوراں سب کو بلا لیں اور وہاں پر بلا کے آٹھ ہٹھ گھنٹے دس دس گھنٹے وہاں پر بٹھائیں ضریل کریں انہیں بلکہ اس کا بنتہ یہ تھا کہ ایف آئی اے کو یہ چاہیے تھا کہ ایک ایمیل کرتے ہیں کیونکہ نوے دن کے اندر اندر فیس بک سے جو بھی چیز ڈیلیٹ ہوئی ہوتی ہے کسی اکاؤنٹ سے وہ ریکاور ہو جاتی ہے انہوں نے وہ تو کیا کوئی نہیں لیکن مجھے وہاں پر بلا لیا اور میں نے جا کے ریکویسٹ کی کہ میں نے سپریم کورٹ جانا ہے اور ہائی کورٹ میں مختلف ہماری پٹیشنز ہیں ہم نے کچھ کام ہمارا پینڈنگ ہے اور اس کے بعد اٹھک جیل جانا ہے کان صاحب سے ملنے کے لیے جو کہ ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی لہٰذا انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے میں ذرا پوچھ لوں اوپر سے اس نے اپنے افیسر سے بات کی جو اوپر باوس تھے انہوں نے کہا جی انہیں بٹھا لیں فوراں وہاں پر بٹھا لیا گیا اور جانے کی جو اجازت ہے انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے آپ بیٹھ جائیں بجائیے کہ وہ مجھے ریپورٹ دکھاتے بجائیے کہ وہ مجھے دکھاتے کہ میرے خلاف کیس کیا ہے میرے خلاف کیا ڈاکومنٹس ہیں جو استعمال کر رہے ہیں یا میرے خلاف وہ میٹیریل آویلیبل ہیں میں تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے دے دیں تاں کہ میں پروپر بنا کے آپ کو جواب دے دوں مجھے ایک سوال نامہ پکڑا دیا اور کہا کہ اگر آپ نے سوال نامے کے اوپر جواب نہیں دیا تو آپ کو جو ہے وہ نہیں چاہتے دے جائے گا میں نے کہا جی مجھے ٹائم دے کیونکہ اس کیس سے ریلیٹڈ ایک اہم معامل ہے جو کہ صاحب کا وزیراعظم کا عمرہ خان صاحب کے حوالے پوری دنیا کی نظریں ہیں آپ ججز کے حوالے سے جبات کر رہے ہیں تو ہم سارے ٹیم بیٹھ کے کیونکہ سب کو آپ نے نوٹس بیجنے ہیں تو ایک رپلائی مناسب سا جو ہے وہ سارے بنائیں تاں کہ وہ ہم سب کا ایک ہی بیان ہو تو انہوں نے کہا نہیں آپ ادھر ہی بیٹھ ہیں آپ نے ابھی جواب دینا ہے مجھ سے زبردست تھی انہوں نے جواب لیا اور جواب لینے کے بعد میں نے کہا جی مجھے جانے تھے انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں جا سکتے آپ ادھر ہی بیٹھے رہے ہیں تو لہٰذا وہ تقریباً آٹھ گھنٹے کے قریب وہاں پر بلاوجہ کسی بغیر کسی ریزن کے مجھے وہاں پر بٹھایا گیا دوسرا جب وہ مجھے چھوڑا گیا اور مجھے کھا گیا کہ آپ نے پائر پریس کانفرنس نہیں کرنی بلکہ آپ یہاں سے چلے جائیں میں نکلا اور میں نے پھر انہوں نے پریس کانفرنس پر جتنے بھی میڈیا چینلز کے لوگ تھے ان کو بھی اٹھا دی اور میں پھر ویڈیو پرگامنے جاری کیا اسی طرح سے خاجہ آرہ صاحب کو نوٹ سے بھیجے کہ سینئر وکیل نے پورے پاکستان میں جتنی بارڈ ہیں جتنی لائرڈ ہیں سب نے مکمل طور پر اس چیز کو کانڈیمٹ کیا ہے کہ یہ آپ نے کس طرح سے اب سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ پہلے پولیٹیشن کو آپ اس طرح سے کر رہے تھے اٹھا رہے تھے ان کے گھروں میں چاہ پر ایک رفتہ رہی ہیں ان کے اوپر ایفیار اب آپ وکیلوں کے اوپر آگئے ہیں کہ وہ عمران خان کی وقالت نہ کریں پی ٹی آئی سے کسی بندے کی وقالت نہ کریں کیا ان کا قصور ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کریں ایک پروفیشنل بندے کو ایک پروفیشنل ڈیوٹیز انجام دینے سے آپ کیسے روک سکتے ہیں کہ لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ ایف آئی اے کے حوالے سے ہم نے معاملہ جو ہے وہ چیپ صاحب کے سامنے رکھا کہ آپ کے آرڈر کے ساتھ ہمیں یہ وکیلوں کی تظلیل ہو رہی ہے اور یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے چیپ صاحب نے کہا کہ میں اس کی اوپر آرڈر کرتا ہوں آپ بے فکر ہو جائیں انہوں نے کہا کہ ایک سی ایم مجھے فائل کر دیں ایک ریوین فائل کر دیں اس آرڈر کے حوالے سے کہ اس آرڈر کو رویو کیا جائے تو لہٰذا انہوں نے اس آرڈر کو رویو کر لیا اور انہوں نے کہا کہ اس کیس کو ہم فکس کریں گے اچھا نہیں بہی بڑا تفصیل سے آپ نے جواب دیا یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ کے کولیگ شیرفزل مروت آپ کی ٹیم کا حصہ بھی ہے ان کے ساتھ جو معاملہ ہوئے ان کے بینوئی کا اس کے بعد آپ لوگوں کی آپ کے آل خانہ کی اس وقت جو جان ہے خاص طور پر بڑا خطرہ ہے تو آپ لوگ کیسے منیج کر رہے ہیں دیکھیں گزارہ یہ ہے کہ اسی طرح سے کہ اب دیکھیں ایک پروفیشنل آدمی جو ہے وہ کوئی بھی پروفیشنل ڈیوٹی اپنی انجام دے رہا ہے ہر بندے کو ایک حق ہے کہ وہ لیگل اسسٹنس جو ہے وہ اسے ملنی چاہیے اور اگر وہ جیل کے اندر ہے اور اسے جو ہے اس نے اپنے لائرز کو انگیج کیا ہوا ہے اور اگر آپ اس کو لیگل طور پر لائر بھی نہیں انگیج کرنے دے رہے تو پھر یہ تو قانون جو ہے ملک کے اندر پہلے ہی اتنی زیادہ جو قانون ہیں اور آئین کی تجیزیں اڑائی جا رہی ہیں تو پھر بلکل جو ہے کوئی بندہ بھی جو ہے وہ ملک کے اندر رہی نہیں سکتا کہ آپ اس کو کسی لیگل جو ہے اپنا پروسیجر جو اڈاپ کرنے کے لیے بھی آپ اس کے اجازے نہ دیں اور وکیلوں کو بلکل اس کے اندر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم اپنی پروسیجر اگر کس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کیا اس کی یہ پروسیڈنگ ہوئی اور اس کے حوالے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں اور ہمارا حق بھی بنتا ہے کیونکہ وہ ہمارا کلائنٹ ہے اور ہم نے لوگوں کو بتانے کے یہ صورتحال چلتی تو اس میں ہمارا قصور تو کوئی نہیں ہے تو لہٰذا یہ جان بوجھ کر ایسا کیا جا رہا ہے اور بلکل ہونا نہیں چاہیے بلکل اس کی شدید مضمت کرتے ہیں کوئی سینئر ہو جونئر ہو کوئی بھی وقیل ہو جس کا جو ہے وہ کسی اپنے کلائنٹ کی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے تو اس کو نہیں روکنا چاہیے چی جی اچھا آپ کی عمران خان صاحب سے جیل میں کوئی ملاقات ہوئی لوگ جاننا چاہتے کہ ان کی صحت کیسی ہے ان کا مرال کیا ہے اور اس وقت وہ لوگوں کو آپ کو پتا ہے بہت سے شکوک و شبہات آتے ہیں خاص طور پر ان کے کھانے میں زہر ملانے کا معاملہ بھی آیا ان کی صحت ایکسرسائز کا معاملہ بھی آیا تو یہ ساری چیزیں آپ اس کے بارے میں کیا معلوماتے ہیں دیکھیں میں جب ملا ہوں خان صاحب سے خان صاحب بڑے زبردست بلکل بہترین پوزیشن میں تھے بڑے حضر کے بعد کر رہے تھے ان کی صحت بلکل ٹھیک تھی اور کسی طرح سے ان کو کوئی پرابلم صحت کے حوالے سے نہیں تھی کیونکہ وہ بلکل مضبوط آدمی ہے کھلاڑی آدمی انہوں نے ہمیشہ کرکٹ کے اندر بھی وہ دھوک کے اندر بڑا زبردست کھیلتے رہے ہیں ان کی جو ترجی ہے وہ کسی حوالے سے وہ انہیں کوئی نہیں ہے جلسے آپ نے دیکھے کہ اس کے اندر کتنا انہیں پسینہ آیا ہوتا تھا جلسے گرمی میں انہیں سردیوں میں کیے بارش کے اندر انہوں نے کیے اور اسی طرح جب کوٹ میں پیش ہوتے تھے اتنی زیادہ عباس ہوتی تھی گرمی ہوتی تھی اس کے باوجود وہ انہیں کوئی چیز فیل نہیں ہوتی تھی اور بڑا زبردست طریقے سے دس تز بارہ بارہ گھنٹے کی ٹریول ہوتی تھی جب وہ اسلامباد پیشی کی اوپر آتے تھے وہ وہ کرتے تھے اور انہیں تھکاوت نہیں ہوتی تھی جہاں سے واپس جاتے تھے دوبارہ وہاں پر سکائپ پہ آ جاتے تھے زوم میٹنگ ان کی شروع ہو جاتے تھے ہمت کی بات ہوتی اور اگر ہمت ان کی آج تک اتنی تھی تو آج وہ اس پوزیشن کے اوپر پہنچے ہیں اور ساری دنیا کے اندر ان کو کامیابی ملی اور لوگ ریکنائز اور عمران کان کو برینڈ کے نام سے برینڈ سمجھتے ہیں اور وہ کسی جگہ سے گزر جائیں کسی جیل کے پاس سے گزر جائیں کسی گمرارڈ ویلی سے گزر جائیں تو وہ جگہ ہٹ ہو جاتی ہے صرف اور صرف وجہ ہی ہے کہ انہوں نے اتنی سٹرگل کیا ہے میند کیا تو وہ تو ایسی ہے جیسے جب ان سے ملی جہری بات ہیں ان کو جو سہولیات دینی چاہیئے تھیں وہ وہاں پر نہیں تھی سپیشلی کھانے کے حوالے سے میں بڑا کنسر نہیں کیونکہ ان کی جو میسز ہیں انہوں نے سپیشلی کھایا کہ کھانے کے اندر سلوپ آزنگ جو ہے وہ ملا کے دی جا سکتی ہے تو اس کے اوپر آپ آواز اٹھائیں سپیشلی چیف صاحب سے ریکویسٹ کریں آج ہم نے ریکویسٹ کی جس کے اوپر چیف صاحب نے یہ آوازی طور پر کہا کہ اگر ان کے کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار یا سپری ہے وہ اچھی نہیں فوڈ دینے فار اگزمپل جی وہاں پر کوفتیں نہیں لے کے جانے یا بکریں نہیں لے کے جانے تو آپ بے شک دال کارڈر کر دیں لیکن یہ ہے کہ گھر سے بنی دال ہوں ہمیں ان کو ان سے جو وہ کھانے کے حوالے سے خط چاہتا ہے کہ فوڈ جو فوڈ کے اندر جو ملایا جاتا ہے زہر وہ اس طرح کسل ہو ہوتا ہے کہ جب بندہ باہر نکل آتا ہے تو باہر آنے کے بعد بھی وہ اس کو بیماری لگ سکتی ہے کینسر ہو سکتا ہے اور چیزیں ہو سکتی ہیں تو لہ� اس حوالے سے ہم چاہ رہے تھے کہ ان کو خوراک کی جو بہترین سولیات ہیں وہ وہ اچھا کھانا جو ہے وہ ملے اور اس کے ساتھ ہم یہ گریوکیس کر رہے تھے کہ بی کلاس ان کا سابقا وزیراعظم جو ہے اس کی سٹیٹس کے حساب سے اور ان کا قانون کے مطابق ہے کہ وہ ہمیں رولز پڑ کے سنا ہے بلکہ دوسری طرف سے سرکار جب پیش ہوئی ہے تو انہوں نے کوئی ثبوت ان کے پاس کوئی لیکل ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے وہ کہہ سکیں کہ آپ بی کلاس نہیں دے سکتے اور نہ ہی کوئ اس کی اقسیس ڈاکٹر کی اقسیس یا ان کی فیملی کی اقسیس یا کسی بندے کو ان کے ملنے کے رو سکیں آج آرڈر جو ہے اس کے اندر محفوظ ہوا ہے سو وہ جو ہے وہ چیف صاحب نے آرڈر کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ کالہ ہماری نس کے ساتھ دوبارہ ملقات ہوگی لاس ملقات میں خان صاحب دلکل زبردست تھے وہاں پر جو کیڑوں کے حوالے سے جو میں نے مکیوں کے حوالے سے بات کی یا جو پانی وہاں پر جو ہے بارش جس طرح سے اور وہاں اپن وہ ان سے میں نے پوچھا اور میں نے آکے بتایا کہ یہ پوزیشن ہے لیکن خان صاحب نے یہ نہیں ظاہر کی اپنی بات کہ میں بلکل جو ہے اس چیز سے جو ہے وہ بلکل پرشان ہوگئے ہوں یا گبر آگئے ہوں یا مجھے باہر نکل ہو بلکہ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈی کلاس میں بھی رکھ دیں تو میں بلکل رہنے کے لیے تیار ہوں مجھے اس حوالے سے کوئی جو ہے پرشانی نہیں اور میں جو انتحان ہے میں اسے جو ہے گزروں گا اور میں غلامی تو کبھی منظور نہیں کر سکتا میں آزاد ازادی جو ہے وہ اس کے لیے یہ جنگ جو ہے جاری رہے گی جی بلکل اچھا اس میں بڑا امپورٹن پوائنٹ آپ نے ریس کیا کھانے کا اگر یہ لیول پلائنگ فیلڈ کی ہم بات کریں تو نواز شریف بھی کنوکٹڈ وزیراعظم تھے عمران خان پہ تو چارجز ہے جس کا بھی کیس ان کا جائے گا آگے اور اس میں انشاءاللہ امید ہے ایک دو سماعتوں میں ہی آپ لوگ جائیں گے لیکن نواز شریف کو چھبیس سو ملاقاتیں ہوئیں ڈاکٹر ادنان بھی ملتے گھر سے سپیشل علو گوش بھی جاتا رہا تو یہ کس طرح کا قانون ہے کہ ایک فریق کے لیے مختلف اور دوسرے فریق کے لیے مختلف آپ ایک وکیل ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں بلکل بلکل جی قانون سب کے لیے برابر ہے اور برابر ہونا چاہیے جو سولیات پہلے مل چکی ہیں بلکہ آج ایسی بات ہوئی کہ کچھ چیزیں نواز شریف صاحب کے دور میں جو قانون کے مطابق نہیں تھی فیزیلٹیز وہ بھی وہاں پر سپیشلی جو ہے وہ آرڈر پاس کر کے وہ دی گئ تو لہٰذا قانون کے مطابق ان کا حق ہے قانون کے مطابق لیگل ٹیم کا ان سے ملنے کا حق ہے ڈاکٹر ان کا فیزیجن اپنا ہے وہ چیک کرے کھانا ان کے گھر کا جو ہے وہ بے شک تالی اجازتیں وہ دینا چاہیے ان کی وائف ہیں ان کو ملنا چاہیے یہ تو بلکل کسی طرح سے کسی قانون میں کسی جگہ کے اوپر نہیں لکھا ہو کہ آپ نے اس طرح سے صاحب کا وزیراعظم کو وہ دینی ہے اور قانون کے مطابق یہ ہے کہ رول کے اندر لکھا ہوا کہ یہ چیزیں جو ہیں اگر وہ ل سزا کریں تو وہ بلکل اس کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسے کوئی چیز بھی اگر بل ہے کوئی ایسی لگاتا ہے یا کوئی اور چیز ہے تو وہ خود اگر کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے لہٰذا یہ تو کوئی رسٹرکشن نہیں ہے اس کے اوپر لیکن اگر کی جا رہی ہے تو جان بجھ کر کی جا رہی ہے اور جو ہے جیل حکام یا حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ بلکل ٹھیک ہے وہ آپ اگر ان کو سزا ملی ہے وہ دیسیجن بھی آپ چھوڑ دیں وہ تو انہوں نے اپنا د دیکھنا ہے کہ کورٹ کا حکم جو ہے وہ ماننا ہے تو کورٹ نے جو حکم دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ اڈیالا جیل میں جانا ہے جان بوجھ کر ان کو اٹک جیل لے گئے گیا کیونکہ وہاں پر اے اور بی کلاس نہیں ہے لہٰذا کورٹ کے حکم کی تعمیل نہیں کی گئی ہے کہ کورٹ کے حکم کی تعمیل اس ساتھ تک بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے جیل میں رکھا ہو گا حالکہ اڈیالا جیل میں رکھنا چاہیے تو یہ تو کم سے کم آپ دیکھ لیں کہ جو رول کے اندر چیز پروائیڈ ہے وہ تو آپ کریں نا آپ اس چیز کو بھی چھوڑ دیں کہ یہ فیصلہ جو ہے غلط ہوا ہے یا ہمیں سونا نہیں گیا یا عمران خان صاحب کو اس کے اندر موقع نہیں دیا گیا یا عجلہ سے فیصلہ دیا گیا یا جیل صاحب باعث تھے پھر بھی انہوں نے فیصلہ دیا وہ ساری چیزیں الگ ہیں لیکن ساتھ اگر یہ دیکھا جائے کہ جو جیل حکام ہے یہ حکومت ہے انہوں نے جو ادارے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں انہیں حکومت کی جو کسی بندے کی یا کسی پولیٹیکل لیڈر کی سربراہ کی بات مانتے ہوئی انہیں اس طرح سے حذیت نہیں دینی چاہیے اگر کسی طرف سے حکام ہے اگر نواز شریف صاحب نے یا شباہ صاحب نے یا رانہ سنو رہنے یا کسی نے بھی دیا ہے حکم انہیں تو انہیں اس کے اوپر ایمپلیمنٹس حوالے سے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ان کا بنیادی انسانی حق ہے آئین انہیں اجازت دیتا ہے اور کسی کا جو حق ہے وہ نہیں چھینے چاہیے جی بلکل آپ تو حکومت بھی چلی گئی ہے آپ تو آپ کو پتہ ماملات لیکن نائم صاحب آپ بتائیں آپ ایک وکیل ہیں آپ روزانہ مجرموں سے بھی ملتے ہیں ملزموں سے بھی ملتے ہیں عدالتوں میں بھی جاتے ہیں آپ نے یہ جیلیں بھی دیکھی ہوئی ہیں اگر آپ کو اس جیل میں جہاں عمران خان کو رکھا گیا ہے تو honestly speaking کیا آپ اس جیل میں رہ سکتے ہیں اور اگر رہ سکتے ہیں تو کتنے دن گزار سکتے ہیں دیکھیں گزاری یہ ہے کہ اگر تو میں نے جرم کیا ہے تو میں پھر وہ رہوں گا بھی یا سوچوں گا بھی کہ میں رہوں گا اگر میں نے جرم نہیں کیا تو پھر نہیں رہنا چاہیے یہ یہاں پر کوئی عمران خان صاحب نے جرم نہیں کیا لیکن اس کے باوجود عدالت نے حکم ایک دیا ہے جو کہ غیر قانونی حکم میں اس کو ہم نے چیلنج کی ہوا اور وہ رہ رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں یہ ان کی حمد ہے اور اس جیل کے اندر اگر آپ نے دینی ہے تو وہ اس قانون کے مطابق آپ نے دینی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اس قانون سے اٹھ کے کلاس دیں گے تو یہ بلکل زیادتی ہو رہی ہے زیادتی اس طرح سے ہو رہی ہے کہ سی کلاس کی بھی جو سہولتے ہیں وہ بھی خان صاحب کو نہیں دی جا رہی ہیں جو اس وقت کلاس خان صاحب کو جو کلاس خان صاحب کو اسی کلاس بھی نہیں ہے جی بلکل اچھا یہ بتائیں ابھی ابھی کیسز کے متعلق جو عمران خان صاحب کے کیسز جو چلنے زمانتیں آپ کو بتا ہے نو کے قریب شاید انستاد دشتگردی کی بھی نیاب القادر میں بھی ساری کیسز زمانتیں منسوخ کی جا رہی ہیں تو اگر آپ لوگ توشہ خانہ کا کیس جیت جاتے ہیں جو جو ظاہر ہے نظر آ رہا ہے انشاءاللہ جو ہی شروع ہوگا آپ لوگ یہ کیس جیت جائیں گے لیکن اس کے بعد دوسرے کسی مقدمے میں گرفتار کر لیں گے پھر تیسرے میں کر لیں گے تو کیا یہ خان صاحب کو لگتار ایک لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھنا چاہتے ہیں دیکھیں گزارہ یہ ہے کہ جس طرح ہی بیلز خارج کر رہے ہیں جیسے کہ لاہور کے اندر آج سات بیلیں خارج ہوئیں اور دو بیلیں جو ہیں وہ اسلامباد میں کل خارج ہوئیں یہ ساری صورتحال جو بنائی جا رہی ہے صرف اور صرف اس وجہ سے بنائی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو لمبے ٹائم کے لیے اندر رکھا جائے کیونکہ یہ سزا ہے یہ فوراں سسپینڈ ہو جائے گی اس کے اندر کچھ ہے نہیں اس کیس کے اندر کچھ بنتا ہی نہیں ہے اور جو تین سا سزا ہے وہ تو یوں ہی ہے جیسے ہم نے یہ استعداد کی تھی عدالت سے کہ اگر آپ نے بیل جو ہے وہ کانڈی میربانی فرمائے اور خارج نہ کریں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ان کو یہاں پر طلب بھی کر سکتے ہیں اور اگر لاہور اسلامباد کے اندر جو بیلز تھی وہ آپ یہاں پر جو پولیس لائن ہے وہاں پر طلب کر سکتے ہیں اور وہاں پر عدالت جو ہے وہ شفٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ پہلے گرفتاری ان کی ہوئی تھی اور وہاں پر عدالت لگائی کی تھی اور عدالت لگائیں اور عدالت لگا کر وہاں پر جو ہے ان کی بیل جو ہیں وہ اس کے اوپر آمار ارگومنٹس کریں تاکہ وہ کنفرم ہو بلا وجہ وہ ایسے کیس جس کے اندر جو بیل ویسی کنفرم ہونے والی اور آپ بلا وجہ اس کیس کے اندر بیلیں خارج کر گئے اور کل وہ ریمانڈ مانگے گا ہے نیب ریمانڈ مانگے گا کل وہ پلیس جو ہے پجاب پلیس ریمانڈ مانگے گی کہ ہمیں یہ چاہیے فلانے چیزیں برامت کرنی ہے برامت تو کچھ بھی نہیں ہونا نہ کچھ ہے کیسز کے اندر کیونکہ جو کیسز آپ نے فرق فرید بلوج صاحب کے آرڈر چیک کی ہوں گے وہاں پر انہوں نے واضح طور پر کہہ دیئے کہ کوئی ذرکار جو ہے وہ ثبوت دے نہیں سکی کوئی اس کے اندر ایویڈنس نہیں ہے کوئی اس حوالے سے انسٹیگیشن کے حوالے سے کوئی رول ثابت نہیں ہوا کوئی ریکارڈ کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے کوئی ویڈیو نہیں ہے کوئی آڈیو نہیں ہے کوئی اس چیز جو ہے وہ حصہ نہیں ہے جس بنیاد کی اوپر یہ جب ایک بندہ جیل کے اندر ہے تو وہ کیسے پلاننگ کر سکتا ہے تو وہ چیزیں کلیر ہو چکی ہیں تو ایسے کیسز کے اندر ایمان مانگنا یا ایسے کیسز کے اندر لنگر آن کرنا یا ایسے کیسز کے اندر خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کر کے اور ان کو جو ہے اسی طرح کا رویہ رکھنا ان کے ساتھ رویہ کرنا جو کہ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے ٹک جیل کے اندر تو یہ بالکل تشویشناک ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور قانون جو ہے سب کے لیے برابر ہے قانون کو جو ہے وہ آہ فالو ہونا چاہیے اور ہم اس کیس کو جو بے لیں خارج ہوئی ہیں اس کو انشاءاللہ چیلنج کرنے کے والے سے ہمارا لائے عمل تجار ہو گیا ہے ہم اس کو چیلنج کریں گے جو جو ان کے اندر ڈیسیجن آیا ہے آجی اچھا آپ ماشاءاللہ ایک بڑے تگڑے وکیل ہیں آپ کی نالج ہے گریپ ہے آپ کی لوہ پہ آئین جو ہے صدر مملکت کا ایک بڑا اہم رول ہے ہم نے دیکھا ماضی میں انہوں نے زرداری صاحب نے ایمان ملک کو بھی پارڈن دی تھی معافی دی تھی امنان خون کے کیسز میں اگر یہ لوگ فرض کرے یہ آخری راستہ بنتا ہے اور یہ کنوکشن یہ کسی طرح وعدہ معاف گواہ بنا کے یا کوئی ایسی وردات کرتے ہیں تو کیا صدر آر فالوی اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور اگر کر سکتے ہیں تو کیا وہ سارے کیسز کے لیے ہوگا یا کسی ایک دو کیسز کے لیے دیکھیں گزاری یہ ہے کہ اس ورکان صاحب نے نہیں کہا کہ آپ اس عوالے سے جا کر صدر مملکت کو میں خط لکھوں یا ہم جا کے وہاں پر ان کے کہیں کہ یہ معاف کر دیں کیونکہ اس کیس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں یہ ایک بے گناہ انسان کو جو ہے اس کے اندر سزا دی گئی ہے اور وہ بالکل جو ہے وہ عدالت سے اپنا کیس لڑیں گے ڈیفینڈ کریں گے اور عدالت سے اس کا فیصلہ کرائیں گے کیونکہ یہ کیس کے اندر جس طرح سے اجلس سے فیصلہ کیا گیا آپ کو پتا ہے کہ جو گواہوں کے حوالے سے ہم نے درخواست دی تھی وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر پرسو کے لیے لگی ہوئی تھی بلکہ کل کے لیے ہاں سوری کل کے لیے لگی ہوئی تھی اور اس کے اندر اٹجرنس کی کامل ہو گیا کیونکہ جو آمر فاروق صاحب تھے ان کی صحت خراب تھی اور وہ کال اویلے بل نہیں تھی اور اس کو آگے تک چلے گئے تو ایک چیز جس کی اوپر آپ نے تو اچھی جسٹس ہے آپ تو نہیں آس سکتے لیکن ہم لوگ تو آس سکتے ہیں ان کی صحت پہلے تو وہ کیسز ڈیلی بیسز پر سننا چاہتے تھے اب ان کی صحت کبھی بیمار ہو رہے ہیں کبھی ان کی کہیں جانا پڑتا ہے پرسو ہم نے بالکل کہا ان کو کہ آپ مربانی کریں جس طرح سے ڈیلی بیسز کی اوپر نیچے ٹرائل چلے اسی طرح سے ڈیلی بیسز کی اوپر یہ کیس چلنا چاہیے پیل والا سسپینشن بھی ہونے چاہیے لیکن انہوں نے کہا جی کہ آپ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن بینچ آویلیبل نہیں ہے کل میں بیمار ہوں کل انہوں نے کہا کہ میں کل چیک اپ کرواؤں گا اور میری طبیعت ٹھیک نہیں اور میں ڈاکٹر سے ٹائم لی ہوگا اور اس وجہ سے اور کل جو لس لگی تھی وہ اس لس کے اندر بھی وہ کینسل ہو گئے اس وجہ سے کہ وہ آگے نیکس چلا گیا اور بیسا معاملہ جو کہ دیکھیں آپ کے گواہوں کے حوالے سے نوٹسز ہو گئے اور جو گواہوں کے حوالے سے ہم نے اپنے گواہ پیش کرنے ہیں اور وہ گواہوں کے حوالے سے جو نوٹس ہیں وہ ایک طرف ہوئے ہیں اور دوسری طرف فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ نوٹس کا یا گواہوں کے حوالے سے تو پھر بات ہی ختم ہوگی پھر نوٹس کرنے کا سب ہائی کورٹ کا کیا فیدہ اور ہائی کورٹ نے اگر نوٹس کیا ہے تو نیچے والی کورٹ سے ان کے اوپر بائنڈنگ ہے اب جب ہائی کورٹ نیچے والی کورٹ کے اوپر ڈیسیجن نہیں دے سکتی تو پھر ہائی کورٹ کے آرڈرز ہوا میں اگر اڑا دی جائیں گے تو پھر ہائی کورٹ کی کیا ویلیو رہ جائے گی یہ سپریم کورٹ کی تو وہ بھی وہاں پر ڈیسیجن فالو نہیں کیا گیا بلکہ اس کے اندر جو ہے اجلس سے فیصلہ دے دیا گیا اور فورا ساڑھے بارہ بجے فیصلہ دی گیا سوہ بارہ بجے ہم کورٹ کے اندر موجود ہیں ہماری حاضری تک نہیں لگائے گی ہمیں سونا نہیں گیا خواہی صاحب نے بات کرنا چروع کی وہ آرگومنٹ سٹارٹ کرنی لگ پڑے انہوں نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں بلکہ انہوں نے اپنا آرڈر لکھوانا چروع یہ بھی نہیں آرڈر کے اندر کہا کہ یہ سوہ بارہ آئے تھے یا ساڑھے بارہ بارہ بار کورٹ کے اندر موجود تھے اور تیس سفوں کا فیصلہ تیس میٹ کے اندر انہوں نے لے کے ہمارے سامنے رکھ دیا تو ہم بھی بڑا حیران تھے کہ تیس میٹ کے اندر یہ کیسے ہوئے ادھر ہی جیسے فیصلہ نکلے ہیں بائی نکلے ہیں پتہ چلے ہیں پچاس پچپن میٹ کے اوپر کی پولیس بھی پہنچ چکی اور انہوں نے گرفتار بھی کر لیا ابھی تک وہ جو آرڈر ہے وہ ورنٹ کی وہ آئی جی اسلامباد صاحب کے پاس پہنچے نہیں ہیں وہاں سے ڈیپٹی کمیشنر کے پاس جانے تھے وہاں سے ہم ڈیپارٹمنٹ پنجاب کو اپروچ ہونا تھا وہاں سے جو تھانا مطلق ہے وہاں پر جانے تھے اور پھر انہوں نے جا کے ایکزیکیوٹ کروانے تھے تو اس سے پہلی جناب خان صاحب بریسٹ ہو گئے ہیں اور اریسٹ کس طرح سے ہو گئے ہیں کہ بندے جس طرح سے لے کر گئے ہیں اور جا کے انہوں نے جس طرح سے کمروں کے دروازے توڑے ہیں اور وہاں پر ملازموں کو مارا ہے اور جب بعد میں ایف ای آر دی گئی ہے وہ چار بر کے بیس منٹ پر دی گیا ہے کیونکہ اس چیز کو کور کیا جا رہا تھا کیونکہ ایک بجے انہوں نے جا کے خان صاحب کی گرفتاری لی اور بعد میں اس چیز کو کور کرنے کے لیے کی آرڈر جو ہے وہ سارا پروسس ہم نے کیا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ چار بجے ہم نے جا کے آپریشن کیا ہے اور چار بجے ہم نے آگے سے مضمت کی کہ یہ ہماری بدوں کی شینے کی کوشش کی گئے تو انہوں نے سارے ملازمین کو بھی پکڑ لیا جو ان کے سیکیورٹی سٹاف وغیرہ تھے ان کو پکڑ کے انہوں نے اندر دیا لیا جو ان کے ساتھ سیکیورٹی والے لوگ تھے ان کو بھی انہوں نے اندر کر دیا تو یہ تو وہاں پر صورتحال رہی آگے آپ دیکھ لیں کہ ہے کیا ملکل اصل میں جب انسان کے پاس آپ کو پتہ زلط کا موقع وہ جج ہمائیوں صاحب نے لندن میں اپنی بیزتی کروانے کی جلدی تھی انہیں بہت زیادہ جس طرح ملکل ریاض صاحب کسی سے مانے میں فائلوں کو پہیے لگاتے تھے انہوں نے بھی اس پروسس کو پہیے لگائے اور لندن پہنچے جو لندن میں ان کے ساتھ ہوئے آپ نے دیکھ لی اچھی طرح اچھا اب یہ میرا سوال بڑا ہے میں آپ کے ساتھ کہ جو نوازشی صاحب کی جو آپ کو پتہ ہے نائلی کا فیصلہ ہے ابھی جو سپریم کورڈ ریویو ججمنٹ ہوئی ہے ان کی ابھی اس نائلی کا اور جو عمران خان صاحب کا اگر کیس چلتا ہے فردر کیا یہ کوشش ایسے ہو رہی ہے کہ انہیں بھی نائل کیا جائے نوازشی بھی نائل ہے جنگی پرین بھی نائل ہے تو کوئی بعد میں ایسی وردات ہو تو کہیں جی تینوں کا کیس کٹھے سن لیں کیا ایسا ہو سکتے ہیں دیکھیں گزاری یہ ہے کہ ان کی نائلی جو ہے وہ اور ٹائپ کی ہے اور ان کے اندر جو کیس ہے ہم نے اس کو سسپینشن کو ہمیں چلنگ کیا سزا ختم ہو جائے گی ہماری کوشش ہوگی کہ اس کے اوپر اگر نائلی والا جسی بناتے ہیں اس کیس کے اندر جس کے اندر کچھ جان ہی نہیں ہے جو الیکشن کمیشن نے تین جگہوں کے اوپر ایک جگہ الیکشن کمیشن کے اندر فیصلہ ہوتا ہے اس کو ہم نے چیلنج کی ہوئی ہے بیسک جو اسلامباد آئی کورٹ کے اندر وہ پینڈنگ ہے اور ساتھ ہی کمپلین فائل کی جاتی ہے اور ساتھ الکادر ٹرس کے ساتھ ساتھ نائب تو شکانہ کیس بھی چلایا جاتا ہے اور کسارتھانے کے اندر ایک ایفہ یار بھی درس کی جاتی ہے تو یہ ایسا فیصلہ جس کے اندر آرڈر کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی نہیں ہے کہ خان صاحب نے جو دفعے لیے ان کی قیمت جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ غلط لگوائی قیمت جو ہے وہ زیادہ تھی اور انہوں نے کام لگائی اس کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ہے اور جو گواہوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو ہے وہ تو بھئی جا کے بیچی گئی کوئی گواہ اس کے اندر پیش نہیں کیا گیا فیصلے کے اندر کسی طرح سے یہ ثابت نہیں کر پائے کہ وہ فلانا گواہ ہے فلانا ہی ثابت کرتی ہے گواہوں کے حوالے سے کوئی انڈورسمنٹ نہیں اور جو بینک کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ اکاؤنٹ کے اندر تیس جو ہے وہ کراؤڈن انہوں نے پیسے رکھے تھرٹی میلین تو وہ تھرٹی میلین کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں وہ بھی یہ گواہ کے طور پر ثابت نہیں کرو جب ہم نے گواہ کے حوالے سے بات کی کہ وہ بینک والے بندے آ جائیں اور جو ہمارے اکاؤنٹرین ہیں وہ آ جائیں تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا جو گواہ ہے وہ ریلیمنٹ نہیں ہے تو ایسا کیس جس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں جب یہ کیس ویسی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو پھر باقی چیزیں سزا وغیرہ وہ اٹومیٹرک کے لیے ہم اس کو بھی ختم کروا دیں گے اور خان صاحب انشاءاللہ الیکچن جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اچھا نہیں بھئی یہ پتہ یہ پروسس کیا ہے تھوڑا سا لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں ابھی یہ جو کیس آپ لے کے جائیں گے ابھی آپ کوشش کر رہے ہیں ٹرائل کورٹ میں اس کے بعد کیا ہائی کورٹ ہے اس کے بعد پھر بندے آل صاحب کے پاس جائے گا یہ پروسس کیا ہے کس طرح چلتا ہے یہ کیس دیکھیں جو کیس ہے آپ تو شکانہ کیس کی بات کر رہے ہیں جی جی تو شکانہ کیس تو ہائی کورٹ سے ایک پروپر پروسیجر ہے کہ آپ نے اوپر لے کے جانا ہے اور کسی طرح سے اگر کوئی آرڈر ایسا آتا ہے جو کہ وہاں پر جیسے کہ ہم نے یہ میڈیکل کے حوالے سے کیا کوئی آگر آرڈر آتا ہے ہمیں امید ہے کہ کل اچھا آرڈر آ جائے تو اس کو ہم اس کے اوپر انٹرکورٹ اپیل فائل کریں گے جو کہ دو رکنی بینجو ہے اس کو پر سماد کرے گا تو وہ جو پروسیس ہوگا وہ پورا فالو کیا جائے گا اور لیگل ٹیم اس کے اندر پوری ایکٹیو ہے اور کر بھی رہے ہیں لیکن یہاں پر جو صرف اور صرف اس وقت کرنٹ پوزیشن یہ ہے کہ ہماری ایک تو اپیل جو ہے وہ تو آگے لگے دس دن بعد لگے پندر دن بعد لگے لیکن سسپنشن کی حد تک ہماری سسپنشن جو ہے وہ جلدی سے جلدی فکس ہونی چاہیے تاں کہ اس کے اوپر سماد ہو ساتھ جو باقی بیلز ہیں سسپنشن کس بات کی نہیں بھئی سسپنشن جو آپ کہہ رہے ہیں سسپنشن یہ جو سزا ہوئی ہے بیسیکلی ہم نے یہ جو پٹیشن فائل کیونے ایک سسپنشن ہے اور ایک اپیل ہے اپیل جو ہے وہ پورے مکمل فیصلے کی ہوتی ہے سسپنشن جو ہوتی ہے جو فوراں ایسے سسپنڈ ہو جاتی ہے عمومی طور پر جو سزا دی جاتی ہے کسی بھی سیکشن کے اندر تین سال ہے دو سال ہے تو وہ پوری سزا نہیں دی جاتی لیکن یہ جج کی ڈسکریشن ہے کہ وہ تین سال دے اور انہوں نے تین سال دیتی لیکن وہاں پر جو لفظ لیکھا ہو گیا یا آپ نے تین سال سزا دینی ہے یا آپ جرمانہ کر سکتے ہیں تو امیشہ قانون میں یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے جو کم چیز ہوتی ہے وہ دیکھی جاتی ہے کہ تاکہ اسے کم سے کم سزا دی جائے کم آپشن یہ نہیں کہ اگر سزا اور جرمانہ آویلیبل ہیں تو آپ نے جرمانہ کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں پر جرمانہ بھی اکلا کیا گیا اور سزا بھی جو ہے تین سال میکسیمم جو سزا تھی وہ کیپٹل سزا تھی ہوتی گئے تو وہ نہیں دی جانے چاہیے تھی کانونی طور پر جو پریکٹس اور جو سارا پروسیجر ہے وہ یہ ہے لیکن اب اس کو ہم یہ ہے کہ ہم سسپینشن جو ہے وہ فوراں ہماری اس کے اوپر سمات ہو اپیل کے اوپر بھی سمات ہو تاں کی سسپینشن کی حد تک سسپینشن ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو اس صدا کر رہے ہیں کہ گھر کے کھانے والے کے حوالے سے اور لیکل ٹیم کے حوالے سے ڈاکٹر کے حوالے سے اور باقی جو ان کے ہیں وہ سارے اس حوالے سے ہمیں ایکسیس ملے تو وہ انشاءاللہ صبح اس کے اوپر جو بھی فیصلہ ہوگا پھر انشاءاللہ اس کے مطابق ہم انشاءاللہ فیصلہ ایکسیس ہمیں ملتی ہے تو کیا ہائی کورٹ اسے روک سکتی ہے کیونکہ 6 ستمبر تک آپ کی چھوٹیاں ہیں اور 16 ستمبر تک آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے چیف جسٹس بدلنے والے ہیں تو کیا 6 ستمبر تک ہائی کورٹ اس کو ڈیلے کر سکتی ہے کہ ڈیلے انگ ٹیکٹک ان کے پاس ہے ایسے دیکھیں گزارہ یہ ہے کہ ڈیلے کرنا نہیں چاہیے نہ ہو سکتا ہے اور اگر ڈیلے ہوتا بھی ہے تو ٹیکٹر سے یہ ہونے بھی نہیں چاہیے اور اگر کسی کو یہ امید ہو کہ بندیال صاحب جا رہے ہیں اور دوسرے جسٹس صاحب آئیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے بلکل وہ آئیں اور قانون کے مطابق وہ اپنے فیصلے کریں گے جو قانون کے اندر چیز ہے وہ ہی فالو ہونی چاہیے اور کرنی بھی چاہیے جج کوئی بھی بیٹھا ہو تو اس نے قانون کے مطابق چلنا ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جج نہ آئے گا اسے عمر فاروق بندیال صاحب کی اوپر اثر ہوگا کوئی اثر والی بات نہیں ہے قانون کے مطابق دیکھیں وہ اب چیف صاحب کی مرضی ہے اس کی اوپر قانون سے ٹرک نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سسپینشن جو ہے تین دن کے اندر لگانی ہے یا دو دن کے اندر لگانی ہے یہ چیف صاحب کوئی ڈسکریشن ہوتی ہے لیکن عمومی یہ ہوتا ہے کہ جب اس نویت کے کسی ضربراہ کا کیس آتا ہے اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ فوراں ارجنٹ بیسس کی اوپر وہ فکس کیا جاتا ہے کیونکہ اگر ایک دن بھی اس ملزم کو اس جیل کے اندر رکھا جائے اور دوسرے دن اس کی بیل ہو جائے یا اگلے گھنٹے میں بیل ہو جائے اگر آج انہیں رکھا ہوا ہے ایک گھنٹے بعد اگر وہ اس کیس کی اوپر سامات ہوتی ہے اور بیل ہو جائے تو وہ پھر اس ایک گھنٹہ بھی رکھنا جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ زیادتی ہے اب مثال کے طور پر ایک سال بعد اس کی اوپر سامات ہوتی ہے تو ایک سال کے بعد اگر فیصلہ ہوتا ہے کہ جی بیل نہیں ہے اور کیس کے اندر کچھ نہیں ان کو فارق کیے جائے تو وہ ایک سال جو ہے ان کا پورا اندر ان کو کٹیل کیا گیا اس کا کیا ریوارڈ ہوگا اس کے متباطل کیا ہوگا وہ ایک سال تو اس بندے کا جو ہے اس کی حقوق جو ہے وہ پامال کر دی گئے لہٰذا یہ جلدی سے جلدی فیصل ہونے چاہیے اگر اپیل ہماری یا سسپینشن کے حد تک وہ ہماری ایکسیپٹ نہیں ہوتی درکات تو ہم اس کو چیلنج کر سکیں تو ہماری چیف صاحب سے یہ استعدادی جو انشاءاللہ امید ہے کہ چودہ پندر آگست چودہ آگست کے بعد پندر آگست کو یہ فکس ہو جائے گا چودہ آگست ظاہر ہونے گزارنی ہر صورت میں اللہ کرے چیف صاحب کا پیٹ ٹھیک رہے ٹاکس کی گلیاں کام کرتی رہے اچھا اس میں ایک اور بڑی اہم بات آپ نے بھی کی کہ جو معاملہ کوئی بھی آئے چیف جسٹس لیکن ہم نے دیکھا کہ ماضی میں عمر بندیال صاحب نے الیکشن کے حوالے سے فیصلہ کیا ہوا چودہ مہی کے لیکن اس فیصلے پر حکومت نے کسی نے کوئی عمل نہیں کیا لیکن سیشن جج کا فیصلہ آنان فانان جس طرح بھی آپ نے بتایا جس طرح انہوں نے چھٹکیاں بجاتے وہ سارے معاملات یہ وہ بھی خطرناک ہے اچھا بشرف بی بی صاحب کی ملاقات ہوتی رہتی ہے آپ نے دیکھا ہے وہ بات چیتوں میرے حال میں صحیح کر سکتی ہیں آواز ان کی ٹھیک ہے کیا وہ آپ سے لکھ کر دائری میں بات کرتی ہے وہ اب انہوں نے دائری نکال لی جس پہ وہ عمران خان صاحب کو ہدایات لکھی جا رہی ہیں تو یہ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں دیکھیں میں نا اس کے اوپر بڑی اہم چیزیں آپ کو بتاؤں گا بے شک اس کو آپ جو زیادہ کر کے بھی لگائیں اپنے پروگرام کو بزاری یہ ہے جی جی بلکل بی بی صاحب سے بات ہوئیں کسی حوالے سے یہ دائری جو ہے کوئی ان کا اس سے تعلق نہیں ہے بلکل انہوں نے نکار کیا اور یہ چھوٹی کانی بنائے کیا اب یہ چھوٹی کانی کیسے بنائے کیا پہلی بات جس دن خان صاحب کو گرفتار کیا گیا اس دن ان کے موبائل بھی لیے گئے اور اس دن ان کے ساتھ جو ہے ان کے پاسپورڈ اور باقی جو چیزیں بھی ہیں جو وہاں پر تھیں وہ وہاں سے چرائی گئیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس مقدمے کے اندر موبائل ریکوری جو ہے وہ ضروری تھی کیا ایسی کوئی اس مقدمے کے اندر کوئی سپیچ کے حوالے سے بات تھی یا ایسی کوئی اس مقدمے میں کوئی ویڈیو کے حوالے سے بات تھی بلکہ یہ ایسا مقدمہ تھا جس کے اندر جو ہے الیکشن کمیشن نے کمپلینٹ فائل کی دی اور جو ایساسوں کے حوالے تھا وہ عدالت نے اس کے اندر فیصلہ دیا تھا اور اس فیصلے کے اندر صرف یہ تھا کہ سزا تھی وہاں پر کوئی نہ انوستگیشن والا معاملہ تھا نہ کوئی اور انکواری والا معاملہ تھا کہ آپ نے برامنگیاں کرنی ہے کوئی اس حوالے سے کوئی آرڈر نہیں تھا کہ کوئی ایف ای آر ہوئی ہے تو آپ نے بندے کو پکڑنا ہے اور باقی چیزیں بھی آپ وہاں پر لے رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ایف ای آر ہوئی ایف ای آر کے اندر کیا اس ڈیاری کا ذکر ہے کہیں پہ نہیں ہے اور اگر یہ ڈیاری وہاں سے اٹھائی گئی ہے تو کیا اس کا فرانزک کروایا گیا کیا لے باڈی سے چیک کروایا گیا کہ یہ ڈیاری جو ہے یہ واقعی ان کے اریجنل الفاظ ہیں یا انہوں نے خود لکھے ہوئے ہیں کیا اس کی تصدیق ہے ہمیشہ کسی کی اوپر ارزام لگانے سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اس کو مستند کرنے کے لیے کیسے آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ کوئی ڈیاری اگر اٹھائی گئی ہے تو اس کو آپ نے کس طریقے سے فرانزک کروا کے اور آپ نے اس کی مستندی کے لیے آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ واقعی ڈیاری اریجنل ہے تو کیا ایسا کوئی لائے عمل کیا گیا اگر لائے عمل نہیں کیا گیا تو ایک چینل کے پاس اگر کسی بندے کے پاس کو پتہ نہیں کیا مجھے پتہ جوید یا کسی کے نام بتا رہے تھے جن کے پاس وہ پہنچی گیا تو ان کے پاس شاید آپ کو نام بتا ہوگی ان کے پاس پہنچی گیا تو ان کے پاس کیسے پہنچ گیا جی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے وہ جس چینل پہ بے پریک تھو کی گئی ہے ان کے مالک جو ہیں اگر ان کا اختلاف ہے خان صاحب کے ساتھ تو وہ بھی آپ دیکھ لیں اس پوائنٹ آپ کو بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے سٹوری بنائے گی دو تھی چیزیں ہوگی اور چوتھی چیز یہ ہے کہ خان صاحب سے ساتھ اگر بات کرنے کے لیے انہوں نے ڈائری کیو پر لے کے کرنا تھا میں آپ کی انفرمیشن کے لیے کہہ دوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے انگلیش میں بات جو ہے لکھنا جو ہے وہ پسند کر سمجھتے ہیں اس وجہ سے یہ نہیں کہ انہوں نے اردو زبان پسند نہیں ہے کیونکہ وہ تھوڑا سو انہیں پرابلم ہے پڑھنے میں اردو جو ہے وہ اس طرح سے پڑھ نہیں سکتے کیونکہ وہ زیادہ تر بائر رہے ہیں اور وہ اس طرح سے سیکونس میں اردو پڑھ نہیں سکتے اس لیے انہوں نے انگلیش جو ہے قرآن پاک جو ہے وہ بھمگوایا تھا کہ وہ جو ہے تاکہ وہ بہترین طریقے سے اس کو صحیح طریقے سے یہ بھی یہ بھی ہو سکتی ہے وجہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ نہ پڑھ سکیں کیونکہ وہ جب انگلیش میں لیکھیں گے تو یہ لوگ نہیں پڑھ سکیں گے جی دیکھیں گزارہ یہ ہے کہ وہ انگلیش میں انگلیش جو ہے انگلیش جو خان صاحب جو ہے ہم ہمیشہ انگلیش میں ان سے میسیج پر بات کرتے ہیں اور زیادہ طور وہ انگلیش ہی جو ہے وہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں اور اردو اگر کوئی ٹویٹ کرتا ہے تو وہ آپ کے انہوں کے ٹیم ہوتی ہے انگلیش جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ ایزلی جو زیادہ فلانس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اردو اس طرح سے وہ نہیں پڑھ سکتے کہ اگر آپ نے ایک پوری کتاب دے دی ہے اور وہ ایک انگلیش کی ہے اور ایک اردو کے وہ پریفرنس دیں گے کہ انگلیش میں کریں دوسری بات کہ بی بی صاحب نے اگر ان سے بات کوئی کرنی بھی تھی تو وہ زبانی کہہ سکتی تھی کہ آپ نے یہ کھانا ہے اور کرنا ہے اور زبانی کہہ سکتی تھی کہ آپ یہ کرو یا وہ کرو یا اتجاج کراؤ یا نہ کراؤ ان کو لکھ کے رکھنے کی کیا وہ وسید کر کے لکھ کے جا رہی تھی یا کوئی وہ عمر کے ایسے سے بھی پہنچی ہوتی کہ انہوں نے لکھ کے رکھنا تھا کہ یا وہ خان صاحب کوئی جیل کے اندر تھے اور وہ لکھ کے رکھ کے جا رہی تھی کہ خان صاحب آئیں گے تو یہ انہیں ڈائری دے دینا تو خان صاحب کی موجودگی میں ایک ایسی جو کھانی بنائے گی دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ 2020 سے لے کر ابھی تک کی وہ ڈائری جو ہے کیا ایک پہن نہیں موجود تھا ایک پہن کی سائی جو ہے اس سارے ڈائری کی اوپر لگی ہے ایک پہن کی سائی ایک پہن جو ہے استعمال ہو گئے تمام ورکوں کی اوپر وہ بھی آپ کو اس چیز سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ ایسا تو ممکن نہیں یہ کون سا ایسا پہن ہے جو اتنا چار سال چلتا رہے وہ ڈائری کے اندر صرف ایک نوعید کئی پہن رہے اور وہ سی سے ساری ڈائری لکھی جائے اس ڈائری کے حوالے سے واضح طور پر ہم نے ان سے ہدایت لیئے اور انہوں نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ یہ ساری فیک سٹوٹی چنائی گئی ہے اگر ڈائری کے حوالے سے کوئی بات تھی تو پہلے دن ہی جب گرفتار ہوئے اب تب ہی انہوں نے وہ بریک تھو کر دینے تھی کہ یہ ہمیں ڈائری ملی گئے اور یہ سارا معاملہ ہو گیا چار دن جب گزر گئے ہیں اور دوسری طرف سے یہ بیان آ رہے ہیں کہ نیب کے اندر جو ہے وہ بی بی کو بلایا جائے اور فراغ ہو گی اور یہ وہ ان کے خلاف انکواری کی جائے ان کو جو ہے گرفتار کی جائے ان کے ساتھ ان سے چیزیں جو ہیں برامت کی جائیں بیسیکلی وہ سٹیٹمنٹ لینے کے لیے یہ نیب کے اندر اور باقی کیسز کے اندر اور صرف اور صرف کرپشن کے کیسز کو مضبوط کرنے کے لیے یا بنانے کے لیے یہ خانصات کو خلاف یہ ساری جو ہے پرورام بنایا گیا جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے وہ حقیقت پر مبنی اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو سوالات جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں اس کیس کے اندر جو ڈائری کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے وہ ساری اور ساری وہ جو پی ڈی ایم کی طرف سے ایک بیانیہ بنایا گیا اس کے ساتھ وہ ساری چیزیں جوڑ رہی ہیں کہ یہ اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ سارا قصہ بنایا گیا ہے اچھا اس میں میں آپ کو تھوڑا سا نہیں بھی مزے کی بات ہو میں جب ڈائریز کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا کہ پاکستان میں ڈائری کی گیم آج تک کتنی ہوئی تو مجھے ایک زیاو لکس آپ کی ڈائری ملی ایک دن انہوں نے اپنے رفقہ کو آکے بتایا کہ مجھے قیدیعظم محمد علی جناح کی ڈائری ملی اس میں قیدیعظم محمد علی جناح اور تاریخ تھی گیارہ اگست مزے کی بات ہے یہ تاریخوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح کی ڈائری کی باردات ہے اچھا آخر میں ایک آخری سوال آپ کا میں نے بڑا ٹائم لے لیا کہ سائفر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے خان صاحب پہ یہ بھی انہوں نے کیس ڈالا ہوا ہے اب سائفر پوری دنیا مان گی امریکہ مان گیا ہماری زبان تھی ہمارا تھا مداخلت تھی سازش تھی جو اب انہوں نے آپ کو پتہ ہے سارے معاملات اب کلیر ہو چکے ہیں تو اب یہ کہ خان صاحب کے بارے میں سیکرٹ آفیشنل ایکٹ ہوگیرہ اس میں کچھ جان ہے دیکھیں گزارے یہ ہے کہ جو سائفر کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی ایک پٹیشن پائل کی تھی جو نوٹس پہلے ملے تھے خان صاحب کو لاور ہائی کوٹ کے اندر چھوٹیوں کے اندر جان بجھ کر فکس کروا ہمیں سنے بغیر اس کے اوپر فیصلہ کیا گیا اور سٹی جو ہے وہ ختم کیے گیا ہمارے وکیل کو سلمان صدر صاحب تھی اس کے اندر ان کو نہ نوٹس کیا گیا نہ ان کو سنا گیا اور سٹی ختم کر کے چوبیس گھنٹوں کے اندر ایک ایسی پریس کانفرنس کی گئیں گی جس میں اس بیانیوں کو دوبارہ جو ہے وہ کیے گیا اس کے اوپر خان صاحب نے واضح طور پر بتا دی کہ وہ کس طرح سے فوران آفرس میں اوپر کاپی ہوتی اور اس کے جو پانچ کاپی ہیں وہ کس طرح سے آگے ایک پہیم کے ساتھ جب فوران آفرس پر ہوتا ہے اور وہ مان بھی رہے ہیں کہ یہ وہاں پر کی معاملہ تھا اور آیا تھا اور اس کے اوپر جب آپ نے کالم بھی دیکھ لیا کہ کس طرح سے وہاں پر لکھا گیا ہے اور وہ بھی تصدیق کرتا ہے اور اس نے ساری ورڈنگ کر دیا لکھ دیا اور اس نے بتایا بھی ہے کہ یہ کہاں سے ہمیں مل ہے تو پھر بات تو بچتی کوئی نہیں ہے اور اگر اس طرح سے کوئی سازش کرتا ہے ہمارے ملک کے اندر تو بلکل جو ہے اس کے اوپر پوری قوم کو اور ہر ایک بندے کو جس جماعت کا اس کو بلکل اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے اور کھڑا ہو جانا چاہیے کہ یہ قوم جو ہے وہ کسی کے تابع نہیں ہے بلکہ کسی کی غلام نہیں ہے اور ہم اس بات کی پرزور مضمت کرتے ہیں ان کو ڈٹ کر جواب دینا چاہیے جیسے کہ کھان صاحب نے بھی جواب دیا تو میرا تو اس کی اوپر یہی موقف ہے باقی تو جو کیس ہے جو سائفر والا بنایا گیا کھان صاحب کو بلایا گیا وہاں پر بھی انہوں نے جواب دے دیا کہ بلکل سازشاری تھی اور بلکل یہ ساری چیزیں ہوئیں تھی میں اس چیز کو مانتا ہوں اور میرے پاس تو کوئی کاپی نہیں ہے کبھی آپ الزام لگاتے ہیں کہ میں نے لہرائیا اور کبھی کہتے ہیں میں نے چوری کیا تو چوری جو ہے کاپی میں نے کیوں کرنی تھی اور وہاں پر جو سٹاف ہوتا ہے جو پی ایم آفس کے اندر ہوتا ہے وہ سارا نگرانی ساری ان کی ہوتی ہے سیکیورٹی کے وہ لوگ ہوتے ہیں سارا انہوں نے سیکٹی اور سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ساری وہ کسریڈی میں ساری چیزیں پڑھی ہوتی ہیں میں نے وہاں سے کوئی کیبینٹ کی میٹنگ کے میٹنٹ سے ہیں جو کوئی بھی چیز ہے یہ کوئی اس طرح کیا تھی ہے تو میں نے گھر لے جا کر کیا کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نہیں اب اس پہ تو بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ جو رجب سریٹی صاحب کے پاس تھا حامد میر صاحب کے پاس کاپی دی اس کی انہوں نے قرار کیا ٹوٹر پر ٹویٹس ہوں بھی موجود ہیں پھر وہ مریم نواز صاحبہ کے پاس پہنچا پھر وہاں سے وہ دی انٹرسیپٹ کے پاس پہنچا تو وہ ساری ٹویل بنتی ہیں ظاہر ہے جب یہ تفتیش کریں گے تو یہ لوگ سامنے آ جائیں گے نہیں بھئی آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا اور اتنی اہم باتیں جو ہے وہ لوگوں تک پرچھائیں میں آپ پہ بڑا مشکور ہوں آپ بڑے بیزی ہیں آپ دن رات کام بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں اور آپ کو جتنی بھی استقامت ہے کہ آپ جو جان مار رہے ہیں آپ لوگ کروڑوں کی فیس لیتے ہیں لیکن یہ مقدبات مفت میں لڑ رہے ہیں مجھے پتا ہے اور آپ اپنا پیس ایبل کے خرچ کہنے ہیں اور سیکیورٹی پہ آس کے بڑے معاملات ہیں تو میری اور پورے پاکستان کی دعایں آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم کے ساتھ عمران خان کے جتنے بھی لوگ جڑے میں اس پر کس پاملے میں ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ گائے بگائے آپ جڑے رہیں گے آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے میں اس سوری آ نہیں سکا اور آپ کی مربانی ہے نہیں نہیں کوئی نہیں مربانی تو آپ کی ہے دیکھیں اس وقت میں خلیم ہے پانچ بجے ہیں ہاں جی پانچ بجے ہیں صبح کے اور مجھے اس وقت ایک سو دو بخار ہے لیکن گلہ بھی آپ کو میرا اندازہ ہوگا لیکن چونکہ یہ معاملات اتنے اہم ہیں جس طرح آپ ایک ڈیوٹی دے رہے ہیں ہم لوگ بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں جب آپ کے پس وقت دعا کریں ضرور نواز لیا کریں لوگ جو سننا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے لوگوں کی دن رات کی توجہ ساری اس طرف ہے تو اس پہ آپ کا ایک ایک لمحہ جو بڑا قیمتی ہے اس کی میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں دل سے بہت بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ نوازش تینک سارے سارے